اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفرٹینمنٹ و نعمت اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد نعمت اللہ ناظرین جب سے موجودہ حکومت یعنی عمران خان کے حکومت آئی ہے ہر طرف یہ شور ہے کہ تبدیلی آگئی ہے مہنگائی ہوگئی ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے حکومت نے کوئی کام نہیں کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت جتنے بھی کام کر رہی ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ کر رہی ہے کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کا فائدہ عمران خان کو ان پانی سالوں میں ہو یا ان پانی سالوں کے بعد جو آنے والا الیکشن ہے اس میں ہو بلکہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ہو رہا ہے آج ہم جس پر بات کریں گے وہ ہیں عمران خان کی حکومت کے یوں تو سینکڑوں کام ہیں جو عمران خان حکومت نے کیے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے کیے ہیں اور لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت کی ہیں لیکن بیس ایسے کام جو نظر بھی آتے ہیں اور وہ ہوئے جو مطلب میرے حساب سے بہترین بیس ایسے کام تھے یا کارنامے تھے موجودہ حکومت کے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہرانے والی نئی ویڈیو پر نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو ناظرین سب سے پہلا جو کام ہے پی ٹی ای حکومت کا وہ چار بہت بڑے اکنومک زون بنا رہی ہے جن کو سپیشل اکنومک زون کہا جاتا ہے جن میں سے پہلا جو ہے وہ ایم ون کے نزدیک بن رہا ہے رشکی نشہرہ میں دوسرا دھابے جی تھٹھا یعنی سیندھ میں بن رہا ہے اور تیسرا جو ہے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹیٹ فیصل آباد میں بن رہا ہے کوئستان انڈسٹریل سٹیٹ جو ہے وہ بلوچستان میں بن رہا ہے لیکن یعنی آپ دیکھیں کہ چاروں صوبوں میں اتنے بڑے بڑے اکنومک زون بنا رہے ہیں جن میں ڈائریکٹ جوب جو ہیں وہ کتنے لوگوں کو ملے گی تقریباً چار لاکھ پنجھتر ہزار لوگ اور اس جو اکنومک زونز ہیں ان سے ڈائریکٹ جو کاروباری حضرات وابستہ ہوں گے یا جن کا روزگار چلے گا وہ ہے تقریباً دس لاکھ یعنی تقریباً پندرہ ہزار سوری یعنی تقریباً پندرہ لاکھ افراد کو ان اکنومک زون سے روزگار ملے گا اس کے بعد دوسرا نمبر پر ہے گزشتہ ایک سال سے فارن ریمٹنس میں مسلسل اضافہ ہوتے ہوئے اب جو مہانہ فارن ریمٹنس ہے یعنی جو پیسہ باہر سے بھیجا جاتا ہے پاکستان میں باہر جو پاکستانی موجود ہیں کمانے کے لیے بزنس مہین ہیں یا جوب ہولڈرز ہیں وہ جو پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں وہ تقریباً دو عرب سے زائد مہانہ ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے اس سے پہلے اتنا فارن ریمٹنس کبھی نہیں آیا یعنی باہر کے لوگوں کو پاکستان کی جو حکومت ہے اس پہ اعتبار نہیں ہوا کرتا تھا اور جو پچھلے مہینے کا راہ ہے وہ راہ تقریباً دو عرب اسی کروڑ ڈالرز دو عرب اسی کروڑ ڈالرز یعنی اگلے مہینے تک یعنی اگلے دو سے تین مہینوں تک یا تین عرب ڈالرز تک پہنچ جائے گا اس کے بعد جو تیسرا بڑا کام ہے وہ ہے زراعت کے شعبے میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسانوں کو ان کی چیزوں کا صحیح ریٹ ملا ہے یہ نہیں ہے کہ مہنگائی نہیں ہے یا کسانوں کی چیزیں زیادہ مہنگی بک رہی ہیں یا باقی جو لوگ ہیں ان کو چیزیں مہنگی ملی رہی ہیں اسی حساب سے اسی ریشو سے جیسے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے لوگوں کی انکم میں بھی اضافہ ہوا ہے جو مزدور پہلے دو سو تین سو پہ کام کرتا تھا اب وہ پانچ سو ہزار پندرہ سو پہ کام کرتا ہے یعنی اگر مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے تو انکم میں بھی اضافہ ہوا ہے اسی ریشو کے ساتھ اور زراعت کے شعبے میں پہلی بار کسان کاٹ دیا جارہا ہے سب سیڈیز جو ملتی تھی مختلف عدویات پہ بیج پہ جن میں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی تھی وہ جو پرچیاں تھی یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے وہ باہر بک جاتی تھی اور باہر کے لوگ جنہوں نے کھات کبھی فرٹیلائزر کبھی خرید دی نہیں وہ سب سیڈی لے لیا کرتے تھے لیکن کسانوں تک سب سیڈی حکومت کی طرف سے وہ نہیں پہنچ دی تھی اب پہلی بار پاکستان کی طریق میں انسانوں کسان جو ہیں ان کو کسان کاٹ دیا جارہا ہے جو ان کے سب سیڈیز ہوں گی وہ کسان کاٹ کے طرف ان تک مل سکیں گی یعنی اصل حق دار تک پہنچ سکیں گی چوتھا جو بڑا کام ہے وہ موبائل منفیکچرنگ ہے پاکستان میں موبائل کمپنیز کو تقریباً انیس سے انیس موبائل کمپنیز کو جن میں سے جن میں انٹرنیشنل بھی ہیں اور لوکل بھی جو ہے کمپنیاں ہیں ان کو لائسنس جاری کیا گیا ہے کہ آپ موبائل پاکستان میں بنائیں اب وہ پاکستان میں اپنی جو یونٹ ہیں وہ لگائیں گے اور پاکستان میں موبائل بنائیں گے یعنی سستے موبائل بنیں گے پہلی بات اور دوسری بات یہ کٹیکس پاکستان کی گورنمنٹ کو جائے گا اس کے علاوہ جو ہے کامیاب جوان پروگرام جو ایک بہترین قدم ہے میرے خیال سے اس حکومت کا جس میں نوجوانوں کو روزگار کے لیے سستے اور بلا سود کرزے دیئے گئے ہیں حسان شرائط پر اور بلا سود کرزے جو ہے وہ فرام کیے گئے ہیں نوجوانوں کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے ان میں خواتین کو جو ہے وہ سب سے زیادہ پریفر کیا گیا ہے خواتین کے کاروبار کے لیے تقریباً ایک عرب روپے سے زائد خواتین کو دیا جات چکا ہے جو آسان شرائط پر بغیر سود کے کرزہ جات ہیں جن کی وجہ سے بہت ساری خواتین نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے اس کے علاوہ سب سے جو بڑی خبر تھی پچھلے دنوں میں کہ ایمازون کا پاکستان میں آنا ایمازون نے پاکستان پر اعتماد کیا ہے ایمازون پاکستان میں آگیا ہے پاکستان کو اپنی سیلڈر لسٹ میں شامل کر لیا ہے اب پاکستان کے جو بزنس میں ہیں جو سیلڈرز ہیں وہ پاکستان میں بیٹھ کر اپنی پروڈاکٹس بیچ سکیں گے اور ارننگ کر سکیں گے لیکن یہ تب تک جب تک ہم ایمانداری سے ایمازون پر کام کرتے ہیں اس کے آگے جو ساتھویں چیز ہے وہ ترقی کی شرعہ تقریبا جو پہلے ہوایاں اڑائی جا رہی تھی کہ ترقی کی جو شرعہ ہے وہ ایک سے نیچے آگئی ہے دو فیصد سے نیچے آگئی ہے وہ سٹیٹ بینک کے عداد و شمار کے مطابق اور موڈیز جو انٹرنیشنل ادارہ ہے اس کے عداد و شمار کے مطابق جو ترقی کی شرعہ ہے پاکستان کے وہ تین اشاریہ نو چار فیصد رہی ہے اور موڈیز کے مطابق اگلے چار سال میں یہ شرعہ چار اشاریہ چار اشاریہ پانچ فیصد تک جائے گی اور اگلے سال کا جو ٹارگٹ ہے حکومت کی طرف سے وہ ہے چار اشاریہ سات پرسنٹ یعنی پاکستان کی ترقی جو ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جو آپ کو یہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ نہیں بتائے گا کیونکہ میڈیا کا کام ہے ہمیشہ نیگٹیوٹی پھیلانا یا نیگٹیوٹی نہ بھی پھیلائیں تو تنقید برائے تنقید کرنا جو میڈیا کا کام رہ گیا ہے کوئی بھی اچھا قدم ہے اس کے صحیح فیکٹس اور فگرز وہ آپ تک نہیں پہنچائیں گے اب موجودہ جو ترقی کی شرعہ ہے وہ پاکستان ترقی کے رستے پر گامزن ہو چکا ہے تین اشاریہ نو چار پرسنٹ ترقی کی شرعہ رہی ہے اس کے علاوہ جو آٹھوں بڑا کام ہے نیب نے انیس سن ننانوے سے دوزر سترہ تک یعنی تقریباً بیس سالوں میں بیس اکی سالوں میں جو ٹوٹل ریکاوری کی مافیا سے یا جو ہے وہ کرپشن مافیا سے وہ تھی تقریباً دو سو نوے عرب روپے پچھلے بیس اکی سال میں لیکن جب سے پیٹی آئی حکومت آئی ہے دوزر اٹھارہ سے دوزر اکیس تک تقریباً دو سے اڈائی سالوں میں جو ریکاوری ہوئی ہے وہ چار سو چوراسی عرب روپے یعنی پچھلے بیس سالوں میں جو ریکاوری تھی وہ دو سو نوے عرب اور ان دو سالوں میں وہاں بیس سال ہیں یا دو سالیں دو سالوں میں جو ریکاوری رہی ہے وہ چار سو چوراسی عرب روپے آئے ہیں اس کے بعد جو ناوہ بڑا کام ہے میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ ایٹمی بجلی کی نیشنل گریڈ میں شامل کیا گیا ایٹومک بجلی کو اب اس سے ایک سو پانچ میگا وارٹ کا جو ہے وہ نوکلئر پلانٹ لگایا گیا ہے اس کے علاوہ گیارہ سو میگا وارٹ کے ٹو جو آٹومک بجلی ہے کے ٹو جو پلانٹ ہے اس سے گیارہ سو میگا وارٹ بجلی نیشنل گریڈ میں شامل کر دی گئی ہے اور کے تھری سے بھی دوزار اکیس کے انڈ تک جو کمپلیٹ ہو جائے گا کے تھری پلانٹ آٹومک انرجی کا اس سے بھی تقریباً گیارہ سو جو ہے میگا وارٹ بجلی وہ نیشنل گریڈ میں شامل کر دی جائے گی اس کے بعد دسویں جو بڑا کام ہے وہ ایوب خان کے بعد ملکی تاریخ میں پہلی بار ڈیمز پر کام شروع ہوا ہے ڈیم بننے شروع ہوئے نہ ایوب خان سے پہلے کسی نے بنائے تھے نہ ایوب خان کے بعد کسی ڈکٹیٹر نے بنائے نہ کسی جمہوریت پسند نے بنائے پاکستان میں پہلی بار ڈیمز بنانے پر کام شروع ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم بجلی بنانے کے ساتھ بجلی پیدا کرنے کے ساتھ جو اپنے پانی کے زخائر ہیں ان کو وسیطر کر سکیں گے اس کے بعد صحت کارڈ اور احساس پروگرام صحت کارڈ کا جرہ یہ بھی پاکستان میں پہلے بھی جاری ہوئے تھے لیکن وہ پنجاب کی حد تک تھے یا اگر تھے بھی تو وہ اتنے نہیں تھے آپ موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان کے ہر صوبے میں جو مستحق ہیں ان کو صحت کارڈ دیے جا رہے ہیں جن میں جس پہ آپ کارڈ پہ جو پینل پہ ہسپیٹل ہیں وہاں سے تقریباً سات لاکھ بیس ہزار روپے تک کا مفت علاج کروا سکتے ہیں یعنی پیک گورنمنٹ آف پاکستان کر رہے ہیں اس کے علاوہ کے پی کے اے میں اب تک تقریباً ہر فرد کو انصاف صحت کارڈ پلس وہ جو ہے وہ دیا جا چکا ہے جس سے کے پی کے لوگ اسی طرح کے پی سے سٹارٹ لیا گیا تھا کے پی کے بعد اب پورے پاکستان میں تقریباً ہر شہری کو مفت علاج کی سہولت مجسر ہوگی اس کے بعد کار میں فیکسرنگ جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے کئی نئی کمپنیز جو ہے کمپنیز جن میں ایم جی ہے پروٹون ہے اس طرح کی اور کمپنیز پاکستان پر اعتماد کر رہی ہیں وہ پاکستان میں آ کر اپنی گاڑیاں بنا رہی ہیں جن میں جس کی وجہ سے گاڑیاں نہ صرف سستی ملیں گی بلکہ جو ٹیکسز ہوں گے وہ بھی پاکستان کے جو خزانے میں جائیں گے اس کے بعد جو ہے عالمی دنیا کے ساتھ نئے تعلقات کا آغاز ہوا ہے یو اے ای ہو سعودی عرب ہو امریکہ ہو پہلے کی طرح ان کے ساتھ جو تعلقات ہمارے ہوتے تھے وہ نہیں ہیں اب تعلقات ہیں تو برابری کی سطح پر تعلقات ہیں جو جتنا ہمارے ساتھ ہوگا ہم اتنا اس کے ساتھ چلیں گے اور یہ وزیراعظم عمران خان کی کلیر کٹ پولیسی سی پہلے دن سے کہ ہر ملک کے ساتھ چاہے وہ امریکہ ہوگا ریشیا ہوگا جو ہے وہ دوسرے مسلمان ممالک ہوں گے عرب ممالک ہوں گے ان کے ساتھ تعلقات برابری کی سطح پر ہوں گے اس کے بعد کرونا جب آیا تو کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں جو تباہی پھیلے پوری دنیا کی معیشت پہ جو اثرات کرونا کی وجہ سے پڑے اللہ کا شکر ہے پاکستان میں وہ اثرات نہیں پڑے بلکہ پاکستان نے کرونا میں بنسبت باقی ممالک کے ترقی کیے بجائے معیشت میں نقصان کھانے کے اب یہ بھی عالمی اداروں کی جو ہے وہ رینکنگ میں تھا اور بلکہ پچھلے دنوں جو ہے ایک افیشل ہے امریکہ کی انہوں نے یہ کہا تھا کہ کاش ہم بھی پاکستان کی سٹیٹجیز پر جن کو ہمارا میڈیا ہماری جو اپوزیشن ہیں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سمارٹ لاکڈاؤن کا مزاق بنا رہی تھی کہ سمارٹ لاکڈاؤن کیا ہوتا ہے دوسرا لاکڈاؤن کیا ہوتا ہے لیکن سمارٹ لاکڈاؤن کی پولیسی پر چلتے ہوئے امران کان نے ملک بھی باندھی نہیں کیا اور معیشت کو بھی گرنے نہیں دیا بنسبت دوسرے ممالک کے اس کے بعد آئی ٹی کی جو برامدات ہیں پاکستان کی ان میں تقریباً دو ارب ڈالر تک وہ لوگوں نے کمایا ہے یعنی تقریباً چیالیس پرسنٹ اضافہ ہوا ہے جس میں جو پاکستان کے نوجوان ہیں وہ سوفٹ پیرز بناتے ہیں جو ہے گیمز ڈیویلپ کرتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوا اور پاکستان میں تقریباً دو ارب ڈالر اس کے علاوہ سوفٹ ویئر پارکس بنائے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے پنڈی اور فیصل آباد میں جس میں لوگ سکلز حاصل کر سکے گئے لہور آئی ٹی کی فیلڈ میں جو ہے وہ اپنا مطلب پاکستانی جو نوجوان ہیں وہ اپنا لوہ بنوا سکیں گے اس کے بعد جو بلین ٹری سنامی تھی مطلب پہلے جو ایک ارب دراکتے اس کا آخری پودا پچھلے دنوں لگایا وزیراعظم عمران خان نے جس کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی ہے اور پہلی بار عالمی یوم محولیات کی جو قیادت ہے وہ پاکستان کو دی گئی ہے کہ آپ محولیات کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں لہٰذا آپ آئیں ایک جو تقریب ہے اس کی قیادت کریں اس کے بعد پاکستان کی طریق میں پہلی بار ایف بی آر کی طرف سے تقریباً چار ہزار ارب سے زائد کا ٹیکس مصول ہوا ہے جو پہلے خواب ہوا کرتا تھا اس ادارہ کے لیے یہ حکومت کی طرف سے کہ ہم چار ہزار ارب کا فگر ٹچ بھی کریں گے لیکن اس حکومت پہ لوگوں کا اعتماد سمجھ لیں یہ اس حکومت کی پولیسی سمجھ لیں کہ ایف بی آر نے ریکارڈ چار ہزار ارب جو ٹیکس ہے وہ کٹا کیا ہے اب اس کی جو شرح ہے یا جو ٹارگٹ ہے ایف بی آر کا وہ اس سے آگے جانے کا ہے کرونا ویکسین پاکستان نے بنا لی ہے اپنی جو مارکیٹ میں جو مطلب مختلف ٹیسٹنگ کے فیس سے گزر رہی ہے اس کے علاوہ جو وینٹی لیٹرز ہیں وہ پاکستان نے بنا لی ہیں جو پاکستان میں استعمال بھی ہو رہے ہیں اور ویہ چو سے جو اس کی منظوری ہے اس کے بعد وہ باہر بھی بیجے جائیں گے اس کے علاوہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کی سے جو غریب طبقہ ہے یا جو لور کلاس یا میڈل کلاس طبقہ ہے اس کو سستے گھر تعمیر شدہ گھر دیے جائیں گے اس کے علاوہ پچھلے دنوں پچاس ہزار فلیٹس کا مزدور طبقے کے لیے وزیراعظم نے افتتاب ہی کیا ہے اس کے علاوہ جو بسمی اور سب سے بڑی چیز ہے میرے خیال سے وہ پاکستان کیونکہ ٹیکسٹائل کے سب سے بڑا ٹیکسپورٹر ہے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس میں مسلسل جو برامدات میں اضافہ ہو رہا ہے اور پوری کپیسٹری پر جو پاور لومز ہیں وہ چالے رہی ہیں پاکستان کی اس کے علاوہ ایک چیز اور جو میرے خیال سے بہتر چیز ہے پاکستان کی موشت کے لیے یا پاکستان کی ترقی کے لیے وہ یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہمیشہ منفی میں ہوا کرتا تھا پپل پارٹی کا دور تھا تو یہ تقریبا ڈیڑھ ارب ڈالر مائنس میں تھا یعنی ہمارے جو اخراجات تھے ہمارے ملک اس میں اور انکم میں تقریبا ڈیڑھ ارب ڈالر کا فرق تھا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی جب حکومت گئی ہے تو انیس ارب ڈالر ہم نقصان میں جا رہے تھے ہمارے جو اخراجات تھے وہ ہمارے انکم سے انیس ارب ڈالر کم تھے یعنی ہم انیس ارب ڈالر کرانٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا ہمارا اب سٹیٹ بینک کی ریپورٹ کے مطابق پہلی بار پاکستان نیگٹیو سے پوزیٹیو کی طرف گیا یعنی اخراجات اور جو انکم ہے وہ برابر ہوئی ہے جو پاکستان کے محشت کے لیے بہتر ثابت ہوگا تو یہ تھی آج کے ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آر آنے والے نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنا گرد و نواہ کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اللہ نگبان